آج جلیں جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عبود گروپ آف کمپنیز کے سی ایو امر فاروق پاشا سے اسلام علیکم کیا حالیں پاشا صاحب آپ کے بلکل ٹھیک تھاک ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں سب سے پہلے تو آپ جو انا مختصر اپنا تعرف کروا دیں کہ آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے ملیشیا سابا یونیورسٹی سے بی ایسی انجینرینگ ملیشیا سے کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد بلکل سٹیٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں میں انکرسٹرکشن کا کام کرتے رہے ہیں اس کے بعد دوزار بارہ میں میں تو بھئی بھو ہو گیا تھا وہاں میں انکرسٹرکشن کا کام کرتے رہے ہیں اب تک ہم ملیشیا سٹیٹ سیکٹر میں بھائی سے رینٹنگ ٹینینٹسٹی کورٹرکشن کا کام کرتے رہے ہیں ہماری کمپنی کسی نام سے پروپرٹی کے نام سے کام کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے کیونکہ رہیمیار کان کی مارکیٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پروپرٹی کے حوالے سے جتنے بھی ڈیلرز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پڑھے لکھے حضرات اس میں نہیں ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگا کہ پڑھے لکھے چہرے جو ہیں اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا پاشا صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو عبود گروپ آف کمپنیز ہیں اب کس کس چیز کو ڈیل کرتے ہیں عبود گروپ آف کمپنیز اس میں فرس تو ہمارا عبود پروپرٹی ہے جس میں ہم ملیشیا سٹیٹ سیکٹر میں تمام چیزوں کو اس میں ہیں بائنگ سیلنگ برینٹنگ برینٹویشن فیلیلنس کنسٹرکشن انٹینیر دیزائن ان شورٹ ریل سٹیٹ میں جو چیزیں آتی ہیں سب میں ہم ڈیل کرتے ہیں دوسرا ہمارا ہے عبود برینڈ ایڈوٹائزنگ ایڈ میڈیا ایجنسی اس میں ہم برینڈ ایڈوٹائزنگ مارکٹنگ گاؤنز کی مارکٹنگ رہیشی مارکٹنگ کسی بھی کسیم تیارو بات برینڈ ایڈوٹائزنگ گاؤنگ پیج بوستنگ پیج منیجمنٹ اس میں ہماری تین جو ہے وہ مانیج کرتے ہیں اور ٹریول اور ٹوریزم کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں تھرڈ ہمارا ہے عبود انٹرنیشنل ٹوریزم اور ٹریول جنسی جس پہ ہمارا پیکچیز دبائی ویزر ویزا دبائی ریزیڈنشل ویزا دبائی میں اگر کوئی اپنی کمپنی بنوانا چاہے ایل ایل سی لائسنس جو بنتے ہیں پریئر لائسنس جو بنتے ہیں ان کی سرویززیں ہم پاکستان سے دیتے ہیں ہماری وہاں پہ بھی کمپنی ہے اس کے علاوہ ٹورکی کے ویزاز ویزٹ ویزاز سٹیڈی ویزاز ہمی ایسٹو سے سٹیڈی ویزاز ویزٹ ویزاز اور ریزیڈنشل ویزاز میں ہم نیت کر رہے ہیں اس میں فورت ہمارا ہے ابود فیشن گلری جو ہم انشاءاللہ سون یہ کرونا کی وجہ سے ہم نے اس کو کوسپورٹ کیا اور فیشن گلری ابود فیشن گلری کے نام سے ہم سٹیڈی جنتا رہے ہیں نئی چیز لانچ کرنا جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے اپلیمنٹ حضرت پاشا صاحب یہ ذرا بتائیں کہ آپ جو رحیم یار خان کی مارکیٹ ہے جیسے کہ پہلے ابھی بات ہوئی ہے کہ یہاں پہ پراپرٹی کے حوالے سے جو لوگ ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں پڑے لکھے جو لوگ ہیں وہ کم ہیں تو کیا آپ ویلکم کریں گے کہ پڑے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس فیلڈ میں آئیں ہمارا مشن اور ویجن ہی ہے یہ پیسہ کمانا پیسہ تو ہم ساری زندگی کماتے آئیں پاکستان سے زیادہ ہم دبائی اور سوندیرہ میں کمان سکتے ہیں اور کمان رہے ہیں یہاں پہ ہمارا مقصد ہی ریل سٹیٹ کیونکہ میرا پیشن ہے میں نے اسی کو چوز کیا میں کوئی اور سیکٹر بھی چوز کر سکتا ہوں میرا مقصد ریل سٹیٹ کی جو یہاں ہوا ہے اس کو چینج کرنا اور نیو ٹرینڈ جو ہے وہ لانچ کرنا ہے اور دیفرنٹلی وہ یوتھ کے بغیر پڑے لکھے لوگوں کے بغیر ان کے ساتھ کے بغیر جو ہے وہ ناموں کے اب ریل سٹیٹ سیکٹر میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں جن کے بھی پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں وہ سب میڈل کلاس ہیں بہت کم لوگ پڑے لکھے ہیں جب میجورٹی پڑے لکھے لوگوں کی ہوگی تو جو ہم ریل سٹیٹ سیکٹر میں تقدیلیاں لانا چاہتے ہیں جو پراپرٹی حضرات کے کے لیے ضروری چیزیں ہم نے سوچ رکھی ہیں یا جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ان کو دیفرنٹلی جب پڑے لکھے لوگ اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی ہماری ڈسکیشن ہوئی ہے کہ پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو جو ایگری کلچر کے بات ٹھیک ہے لارجسٹ جو سیکٹر ہے وہ یہی ہے پراپرٹی کے حوالے سے ریل سٹیٹ کا جو سیکٹر وہ سیکنڈ لارجسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اگر دیکھا جائے تو مارکٹ ابھی بھی سیچوریٹڈ نہیں ہے ابھی بھی سپیس ہے دوسرے جو لوگ ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ویلکم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اس مارکٹ میں آئیں بلکل اور یہ ہے کہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ اگر لوکل مارکٹ کو دیکھا جائے تو ایک ہی لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ پروپرٹی ڈیلر اگر دیکھا جائے تو پروپرٹی ڈیلنگ کے علاوہ بہت کچھ ہے ریل سٹیٹ میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے ایک پروپرٹی ڈیلر ایک اچھا پروپرٹ دیکھیں پاکستان میں سسٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ زنگی میں ایک بار شاپنگ کرتے ہیں یہ ایسی پروڈکٹ ہے بلکل ایسی ٹھیک ہے اگر آپ سسٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں جس نے ایک بار اس پروڈکٹ کو خریدنا ہے وہ نان پروفیشنل پروپرٹی ڈیلر کے ہاتھ چڑے گیا ہے اس کا تو خاری زندگی کا جو ہے اس کا بھائیہ اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو چند بیس تیس چالیس پچاس ہزار روپے کے کمیشن کی خاطر وہ انہیں ڈیڈ انمیسمنٹ کروائی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز فیمیلز ہیں ہمارے پاس بہت بیٹی بزنس کمیلوٹی آتی ہے جب انہوں نے انہوں کے یونٹس کو جا دے وزر کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کی تریورت ہی نہیں ہے جتنے میں آپ نے خریدہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کوئی نان پروفیشنلزم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جیل کے پاس نہ تو نالج ہے نہ وہ ویریفکیشن کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروپرٹی کسی اور کے نام پر ہے نہیں ہے کیا پروپلیٹس آئیں گی کی پروپرٹی کی بات پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے تو یہ چیزوں کو جو بندہ پروپر کام کر رہا ہے ان چیزوں کو وہ ہی سمجھ بائے گا جو ایک پروپر کام کر رہا ہے جو اس کے بارے میں نالج رکھتا ہے میں نے ابھی آپ شہرز کیا کہ محلوب ابھی تک دبائی میں کام کر رہا ہے اور دبائی میں پروپرٹی کا کام کرنے کے لیے آپ کو ایک غریرہ کا قارد لینا پڑتا ہے جس کی چھ ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے اگر آپ نے پروپرٹی کا بزنس کرنا ہے تو چھ ماہ کی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور گورنمنٹ کے لوگ آپ سے ایکزیم لیتے ہیں اگر آپ پاس کر جاتے ہیں وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں بہاف اس کارڈ آپ کے پروپری کا کام کر سکتے ہیں آپ کے پروپری کا کام کر سکتے ہیں صحیح آپ یہ چاہتے ہیں آپ نے دبائی کی مارکٹ میں کام کیا ہے تو آپ وہ ہی کچھ یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے مطلب جیسے بات کی ہے کہ یہ ایک ایسی شاپنگ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اپنی جمع پنجی ساری زندگی کی وہ لگا دیتا ہے مطلب زندگی میں ایک بات اپنا مکان بنانے کیلئے یا پلوٹ لے لیتا ہے وہ تو آپ جو ہیں وہ جو ہیں یہاں پہ وائس چیئرمین ہیں ٹھیک ہے پروپرٹی اسوسییشن کے تو کیا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے چیک کیا جا سکے کہ یہ جو ٹاؤنز یہاں پہ ہمارے بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں کہاں سے چیک کیا جا سکتا ہے کہاں سے پتہ چل سکتا ہے ایک عام آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پلوٹ لے رہے ہیں وہ ابھی ہم نے ہم نے اپنے پیج پہ بھی یہ پوسٹ لگائی کی کہ انڈیمیار خان میں پلارس کی خریداری سے پہلے ٹی ایم اے سے منظور شدہ ہونے کی تزدیق کر رہے ہیں اور ان اتھار میں منظور شدہ ٹی ایم اے سے جو اکروم ٹاؤنز ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے ہم نے ایک نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ راتح کریں بیسے پرسنلی میرے سے بھی لوگ راتح کر سکتے ہیں ہمارا پیج ہے ابود پراپرٹی منیجمنٹ اینڈری ایسٹیٹ کنسٹرٹ کے نام سے وہاں پہ ایڈ لگا ہوئے وہاں پہ ایک نمبر موجود ہے آپ کسی بھی قسم کی بلوڈ کی ویریفکیشن کرنے سے پہلے سوری خریجنے سے پہلے اس کی ویریفکیشن اس کے پیپرز کے بارے میں ڈی ایم اے بوگلز کے بارے میں ایون وہ پروژیکٹ سکسیسفل ہوگا انویسمنٹ پرپرز کے لئے بیٹر ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ جاننے کے لئے بہت ایسٹیٹ کنسٹرٹ تو یہ مطلب آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے ٹھیک ہے اس میں کپیسٹی ہے ٹھیک ہے اور اب بھی بھی مطلب دیکھا جائے اگر یہاں پہ کہ اگر یہ جو سیکٹر ہے یہ فلورش کرتا ہے اگر اس میں گروت ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے سیمنٹ ہے سیمنٹ کے حوالے سے یا پھر جیسے کے لیبر ہیں ان کو بھی روزگار مل سکتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں صرف ایک سیکٹر کے بوسٹ کرنے سے وہ بھی بوسٹ کر جائیں گے اور انمپلائیمنٹ میں کمی واقع ہوگی ٹھیک ہے تو جی چلیں یہاں پہ پاشا صاحب کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ابود جو گروپ آف کمپنی ہیں ان کے ہیں ایم ڈی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آیا مسلمل اور میں نے لہور سپیریئر انڈیورسٹی سے ایم بی اے ایچ آر ایمیل سوٹ مینیجمنٹ اینڈ مارکننگ کی ہوگا اس کے بعد میں لہور میں کچھ ارسا جاب کرتا رہا ہوں ایسپائی گروپ آف کالجز میں اور اس کے بعد میں دبائی چلا گیا دبائی بھی میں نے ایک سال کام کیا ہے ایسا نیچر سسٹینٹ تو کچھ ایم ڈیشوز کی وجہ سے میں واپس آیا دبائی جانے کے لئے اپنا جو بھی میرے پاس انویسمنٹ تھی وہ مساری لگا چکا تھا اور کافی انویسمنٹ تھی کچھ نہیں تھی کہ میں یہاں پہ آگے لئے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا تو یہ بات میں ان لوگوں کے لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ انویسمنٹ آئے گی تو ہم کوئی کام سٹارٹ کریں گے یہ میں ان حضرات کے لئے خصوصاً بات کروں تو میں نے جو اب بہت سٹڈی کیا کہ بغیر انویسمنٹ کے ایسا کون سا کام ہے جو آپ پروفیٹیبلی کام کر سکتے ہیں اور اس میں اچھا گروہ کر سکتے ہیں تو دیکھنے میں یہاں ہے کہ ریال سٹیٹ سیکٹر ایک بہت اچھا اور بہت بڑا سیکٹر جس میں آپ with this investment اور without investment دونوں طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں with investment کام کرتے ہیں تو آپ اس میں construction میں یا town planning میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں یا without investment آپ اس میں commission based بہت اچھا کام کر سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ مطلقے سٹیڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے انسٹیبلیٹی اتنی زیادہ ہے انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ایم بی اے ماسٹرز اب وہ بلکل ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے اسے بہتر جو ہے نا ایک جو ریڈی والا ٹھیلے والا اسے بہتر کمار ہے اسے بہتر زندگی جو ہے نا اپنے وہ سپورڈ کر رہا ہے اپنے جنرل سسٹم چلا رہے ہیں لیکن ایک جنرل ایجویڈیٹ پرسنٹ کی کا سسٹم نہیں چلو اب بلکل آپ نے نا بات بہت زبرز کی ہے کہ یہاں پہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹ ہیں خاص کر جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ نا ماسٹرز کرنے کے بعد پانچ سال دس سال یا تو بارہ پندرہ ہزار کی جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جوب کرنے کے ساتھ بھی گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خود سے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہوتے ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کوستے رہیں گے یا پھر وہ اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں کہ بھی ہماری قسمت میں یہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی قسمت جو ہے نا وہ خود بنانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ with investment اور without investment بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بس صرف جو ہے first step پہلا قدم اٹھانے والی بات ہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس فیلڈ میں جو issues ہیں issues کے حوالے سے کہ جو جو آپ کو جو نا زرہ فیس کرنا پڑتے ہیں issues جو سب سے major issues جو ہمیں فیس کرنا پڑتا وہ ہے صرف non professionalism جو کہ property dealers ڈیلرز نے ایک so called property ڈیلرز جو بنے ہوئے ہیں مارکیٹ میں مستدر کہ آپ جائیں تو ایک مرگی والا جو ہے وہ بھی آپ کا property ڈیلر ہے جو ایک کریانے والا وہ بھی آپ کا property ڈیلر ہے تو یہ non professional لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سیکٹر میں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے کہ جو ہمارا سمجھنے کے ایک homicide پہ کر دیتے ہیں اب اس کے اندر میں آپ کو example دیتا ہوں کہ جو بھی کمیشن ہمارا ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ کسی کو ہم نے گھر سیل کیا اس کا 2% جو مارکیٹ کا کمیشن ہے جو بائی لوگ گورنمنٹ کا کمیشن ہے جو گورنمنٹ نے تیہ کیا تو وہ مطلب کہ وہ 0.5% پہ بھی کام کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سارا دن موٹر سائکل پہ کھومتے ہیں شام کے سوروے کا پیٹرول لگایا سیڈی موٹر سائکل رکھا ہوا سوروے کا پیٹرول لگایا سارا دن کھومتے رہے اور شام کو آ کے لیے مطلب کہ وہ 0.5% کو انہیں کام کی ہے 0.5% کو انہیں ڈیل کرا دی کہ جو بھی پروپرٹی اور ریل سٹیٹ میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ ریجسٹر کریں اس کے بعد ایک کارڈ ایشو کریں تاکہ جب بھی کوئی ایک آدمی کوئی ایجنٹ جاتا ہے سٹام فروش کے پاس تو اس کارڈ کی بیسیس پہ وہ سٹام فروش کارڈ کا نمبر نوٹ کر کے اس کو منشن کریں کہ یہ فلانی پروپرٹی ابود پروپرٹی کا بندہ آیا اور اس نے آ کے یہ ڈیل کرائی کہ کل کو خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی اونٹ سیچ ہوتی ہے وہ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ بھی اس میں انڈوالف رہے وہ کمپنی وہ آفس بھی اس میں انڈوالف رہے گی سبھی بہت اچھی سجیشن ہے باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تو رولز ریگولیشنز تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی جواب پونجی ہوتی ہے ساری زندگی کی اگر اس کے ساتھ کوئی مسیح ہو جاتا ہے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا بلکل تو یہاں پہ تو ایشوز یہی والے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہے جو انپڑھ ہیں وہ کام یہ کریں ضرور کریں لیکن کیا ہے کہ through proper channel through proper channel مطلب کے کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور خاص کر جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ فری گھومنے سے بہتر ہے کہ وہ اس سیکٹر میں آئیں اور جب وہ اس سیکٹر میں آئیں گے اس مارکٹ میں آئیں گے تو آہستہ آہستہ مارکٹ خود بہ خود ہی بہتری کی طرف جائے گی ٹھیک ہے اور خاص کر جو رہیمیار خان ہے رہیمیار خان کی مارکٹ کے حوالے سے رہیمیار خان جو ہے وہ grow کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس مطلب کے چانس ہے کہ اس field میں enter ہو سکتے ہیں اور مارکٹ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنا جو future ہے اس کو بھی bright کر سکتے ہیں بلکل ایسی بلکل ایسی سکتے ہیں جو مطلب کے جنیورسٹی آف ہیں جنیورسٹی نہیں جا سکتے کلاسز برن ہیں ہونرین کلاسز ہیں ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی کلاس باقی تہیس گھنٹے چوبز گھنٹے فری ہیں تو ان کے لئے بھی بہت اچھی opportunity ہے کہ ایک سیکٹر میں enter ہو جہاں پہ آپ اپنے حساب سے اپنے timing hours کے حساب سے جو اپنے timing پہ آپ نام کر سکتے ہیں جس کو آپ full time job بھی لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا سیکٹر ہے without investment اگر آپ ان بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے آپ سب کے لئے جو بھی ان کرنا چاہتے ہیں صرف بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت شکریہ باقی یہ ہے کہ آپ کی جو آواز ہے ہم وہ رحیم یار خان بزنس کمیونٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے دوسرے جو سننے والے ہیں ان تک پہنچائیں گے اور باقی جو ہے وہ سننے والے پہ ہے کہ وہ کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں کہ جی wish you best of luck ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ